کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو نمرود اور فیرون بھی انسان تھے تو کیا وہ بھی اشرف المخلوقات میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے فرمایا اُلَائِكَكَ الْأَنَعَمِ بَلْهُمْ اَضَلُ ازاروں ایسے انسان دیکھے ازاروں ایسے انسان دیکھے جن کے اوپر لباس نہیں ازاروں ایسے لباس دیکھے جن کے اندر انسان نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اکثر یہ سوال آتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو نمرود اور فیرون بھی انسان تھے تو کیا وہ بھی اشرف المخلوقات میں آتے ہیں تو یہ سوالے سے ہم یہ عرص کریں گے کہ انسان انسانیت کا نام ہے جس کے اندر انسانیت ہو وہ انسان ہوتا ہے ورنہ اگر انسان کے اندر ہیوانیت آجائے نمرودیت آجائے فیرونیت آجائے تو یہ انسان نہیں رہتا بلکہ اس کی حیط بھی بدل جاتی ہے اس کی وضاقتہ بھی بدل جاتی ہے اور اس کی گفتار بھی بدل جاتی ہے انسان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھی کارٹن پہنی ہو اچھا لٹھا پہنا ہو تو وہ انسان ہوتا ہے انسان کا پتہ انسانیت سے چلتا ہے جو اپنے آپ کو عالم بالا کی مخلوق سمجھے اور اپنے ماتحت افراد کو وہ کیڑا مکوڑا سمجھے تو اس کے اندر دراصل انسانیت ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ آراف کے اندر اشاد فرمایا کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی عیتوں کی ناشکری کرتے ہیں انکار کرتے ہیں خفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے فرمایا اولائکہ کل انام بلہم اضل کہ یہ لوگ چپاؤں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کہیں درجے کے گمراہ ہیں اولائکہ ہم الغافلون یہی لوگ غافل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا جو اللہ تعالیٰ کے حکام کو بجا نہیں لاتا اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ نہیں بنتا تو وہ انسان ہو کے بھی وہ حیوان ہوتا ہے اس کے اندر حیوانیت آ جاتی ہے انسان ہم اس کو نہیں کہہ سکتے تو اس حوالے سے کسی نے کیا خوب بات کہی کہنے والا کہتا ہے کہ ہزاروں ایسے انسان دیکھے ہزاروں ایسے انسان دیکھے جن کے اوپر لباس نہیں ہزاروں ایسے لباس دیکھے جن کے اندر انسان نہیں جزاکم اللہ خیرہ جو